بسم اللہ الرحمن الرحیم بنی حاشم کا بائی کور قریش مکہ نے جن لوگوں کو حبشہ بھیجا تھا جب وہ ناکام واپس ہوئے اور یہ معلوم ہو گیا کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ بہت ہی عزت اور احترام کا معاملہ کیا ہے جس کے چلتے حبشہ میں رہنے والے صحابہ پر اب قریش کا کوئی زور نہیں چل سکتا تھا اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے جس کی وجہ سے قریش کو بڑا گہرا صدمہ پہنچا ادھر مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور صحابہ کھل کر خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے تھے حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے عام صحابہ پر بھی وہ بغیر کسی خطرے کے ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے ان حالات کو دیکھ کر نبوت کے ساتھویں سال کی ابتداء یعنی محرم کے مہینے میں قریش نے ایک میٹنگ کی جس میں قریش کے تمام قبائل نے شرکت کی آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ بنو حاشم اور بنو المطلب اگرچہ سب کے سب مسلمان نہیں ہوئے لیکن وہ محمد کی حمایت اور رعایت کرنے سے باز نہیں آتے اس لیے پہلے ابو طالب سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں اگر وہ نہ مانے تو بنو حاشم اور بنو المطلب سے شادی بیاہ میل ملاقات سلام کلام سب ترک کر دیا جائے کوئی چیز ان کے ہاتھ نہ بیچی جائے اور کھانے پینے کی کوئی چیز ان کے پاس پہنچنے نہ دی جائے اور اس بائیکارٹ کو اس وقت تک جاری رکھا جائے جب تک وہ محمد کو ہمارے حوالے نہ کر دیں چنانچہ اس مقاتعے اور بائیکارٹ کے متعلق ایک عہدنامہ لکھا گیا قریش کے تمام سرداروں نے اس پر قسمیں کھائیں اور عہدنامہ پر دستخط کیے یہ عہدنامہ کھانے کعبہ میں لٹکا دیا گیا اور بائیکارٹ شروع ہو گیا ابو طالب تمام بنو حاشم اور بنو المطلب کو لے کر مکہ کے قریب ایک پہاڑی دررے میں جا کر نظر بند ہو گئے جس قدر مسلمان تھے وہ بھی ان کے ساتھ اسی گھاٹی میں جو شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے چلے گئے بنو حاشم میں سے صرف ایک شخص ابو لہب اس قید اور نظر بندی سے آزاد رہا کیونکہ وہ کفار قریش کے ساتھ تھا غلہ وغیرہ جو کچھ بنو حاشم اپنے ساتھ لے کر گئے تھے وہ جلد ہی ختم ہو گیا اور ان لوگوں کو کھانے پینے کی بڑی تکلیف ہونے لگی گھاٹی میں جانے کا صرف ایک تنگ راستہ تھا کوئی شخص باہر نہیں نکل سکتا تھا تین سال تک بنو حاشم اور مکہ کے مسلمانوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اور عذیتیں شعب ابی طالب میں برداشت کی جن کے تصور سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں صرف حج کے زمانے میں یہ لوگ گھاٹی سے باہر نکلتے اور عرب کے دستور کے موافق ان دنوں میں جو عام امن ہوتا تھا اس سے فائدہ اٹھاتے اور اپنے کھانے پینے کا سامان خرید کر زخیرہ کر لیتے انہی ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر نکلتے باہر سے آنے والے لوگوں میں اسلام کی تبلیغ کرتے تھے لیکن قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ لگے رہتے اور جہاں آپ جاتے لوگوں کو آپ کی باتیں سننے سے منع کرتے اور آپ کو دیوانہ اور جادوگر بتا کر آپ کی طرف کسی کو متوجہ نہ ہونے دیتے تھے چیاب ابی طالب کی تین سالہ سختیوں کا تصور کرنے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قریش مکہ کے درمیان قبیلوں کی حمایت، خاندان اور نسل کا پاس و لحاظ بھی ایک بڑی چیز تھی اور اسی نے بنو حاشم کے ان لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے اور آپ کی مدد کرنے پر مجبور کر دیا تھا اس نسلی امتیاز نے بنو حاشم کو صحیح معنی میں تعظیم کا مستحق بنا دیا منصور بن عکریمہ جس نے اس ظالم اور صفاق معاہدے کو لکھا اس کو اسی وقت من جانب اللہ اس کی سزا مل گئی کہ اس کی انگلیاں شل ہو گئیں اور ہمیشہ کے لیے ہاتھ لکھنے سے محروم ہو گیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تین سال لگاتار اسی قید و نظربندی میں سخت تکلیف کے ساتھ گزارے یہاں تک کہ بھوک سے بچوں کے بلبلانے کی آواز باہر تک سنائی دینے لگی ظالم اور سنگ دل قریش مکہ سن سن کر خوش ہوتے لیکن جو ان میں سے رحم دل تھے انہیں یہ بات ناگوار گزری اور صاف طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ تم کو نظر نہیں آتا کہ منصور بن عکریمہ پر کیا آفت آئی اس حصار میں مسلمانوں نے کی کر کے پتے کھا کر زندگی بسر کی سعید بن ابی وقعص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھوکا تھا اتفاق سے رات میں میرا پیر کسی تر چیز پر پڑا فوراں زبان پر رکھ کر نگل گیا اب تک معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز تھی سعید بن ابی وقعص رضی اللہ عنہ ہی اپنا ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو پیشاب کے لیے نکلا راستے میں ایک اونٹ کی کھال کا سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ لگا پانی سے دھو کر اس کو جلایا اور کوٹ چھان کر اس کا پودر بنا کر پانی کے ساتھ پی لیا تین راتے اسی سہارے پر بسر کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ جب کوئی تجارتی قافلہ مکہ آتا تو ابو لہب اٹھتا اور یہ اعلان کرتا پھر جاتا کہ کوئی بھی تاجر محمد کے ساتھیوں کو کوئی چیز عام ریٹ پر نہ بیچے بلکہ ان سے کئی گنا قیمت اصول کرے اور اگر کوئی نقصان ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں صحابہ سامان خریدنے کے لیے آتے مگر بھاری بھرکم قیمت کو دیکھ کر خالی ہاتھ واپس ہو جاتے الغرض ایک طرف اپنی تہی دستی اور دشمنوں کا یہ ستم تھا اور دوسری طرف بچوں کا بھوک سے تڑپنا اور بلبلانا تھا بعض لوگوں کا اپنے عزیزوں کی اس تکلیف کو دیکھ کر دل دکھتا تھا پوشیدہ طور پر ان کے کچھ کھانے پینے کا سامان بھیج دیتے ایک دن کا واقعہ ہے کہ حکیم بن حزام اپنی پوپی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے غلام کو ساتھ لے کر کچھ غلہ لے جا رہے تھے جاتے ہوئے ابو جہل نے دیکھ لیا اور کہا کیا تم بنو حاشم کے لیے غلہ لے جاتے ہو میں تم کو ہرگز غلہ لے جانے نہیں دوں گا اور سب لوگوں میں تمہیں رسوا کروں گا اتفاق سے ابو البختری سامنے سے آ گیا واقعہ معلوم کر کے ابو جہل سے کہنے لگا ایک شخص اپنی پوپی کے لیے غلہ بھیجتا ہے تم اس میں کیوں رکاوٹ بنتے ہو ابو جہل کو غصہ آیا اور اسے سخت سست کہنے لگا ابو البختری نے اونٹ کی ہڈی اٹھا کر ابو جہل کے سر پر اس زور سے ماری کہ سر زخمی ہو گیا مار کھانے سے زیادہ ابو جہل کو تکلیف اس چیز کی تھی کہ گھاٹی میں کھڑے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ پورا واقعہ دیکھ رہے تھے انہی تکلیفوں اور مصیبتوں کی بنا پر بعض رحمد لوگوں کو اس عہد کو توڑنے کا خیال پیدا ہوا سب سے پہلے ہشام بن عمر کو خیال آیا کہ افسوس ہم تو کھائیں پییں اور ہمارے اپنے رشتے دار دانے دانے کو ترسیں اور فاقے پر فاقے گزاریں اس کے بعد سے جب رات ہوتی تو ایک اونٹ غلے کا شعب ابی طالب میں لے جا کر چھوڑ دیتے ایک روز ہشام بن عمر یہی خیال لے کر زہیر بن ابی امیہ کے پاس گئے جو عبد المطلب کے نواسے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی عاتقہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے جا کر یہ کہا زہیر کیا تم کو یہ پسند ہے کہ تم جو چاہو کھاؤ پہنو نکاح کرو اور تمہارے مامو ایک ایک دانے کو ترسیں خدا کی قسم اگر ابو جہل کے مامو اور ننیال کے لوگ اس حال میں ہوتے تو ابو جہل ہرگز ایسے اہدنامے کی پرواہ نہ کرتا زہیر نے کہا افسوس میں تنہا ہوں اکیلا کیا کر سکتا ہوں کاش ایک شخص اور ہوتا جو اس خیال میں میرا شریک ہو جاتا تو پھر میں اس کام کے لئے تیار ہوں ہشام بن عمر وہاں سے اٹھے اور متعم بن عدی کے پاس گئے اور ان کو اپنے خیال میں شریک کر لیا متعم نے بھی ہی کہا کہ ایک آدمی اور اپنا ہم خیال بنا لینا چاہیے ہشام وہاں سے روانہ ہوئے اور ابو البختری اس کے بعد زمعہ بن الاسود کو اپنا ہم خیال بنایا جب یہ پانچ آدمی اس عہد کو توڑنے پر آمادہ ہو گئے تو سب نے ایک زبان ہو کر یہ کہا کہ کل جب سب جمع ہوں اس وقت اس کا ذکر اٹھایا جائے زہر نے کہا شروعات میں کروں گا صبح ہوئی لوگ مسجد میں جمع ہوئے زہر اٹھے اور کہنے لگے کہ اے مکہ کے لوگو بڑے افسوس اور غیرت کی بات ہے کہ ہم تو کھائیں پیئیں پہنیں شادی بیاہ کریں اور بنو حاشم فاقے سے مر جائیں خدا کی قسم جب تک یہ ظالمانہ بائیکارٹ ختم نہ کیا جائے گا میں اس وقت تک نہ بیٹھوں گا ابو جہل نے کہا خدا کا یہ عہد نامہ کبھی نہیں پھاڑا جا سکتا زمعہ بن الاسود نے کہا خدا کی قسم ضرور پھاڑا جائے گا جس وقت یہ عہد نامہ لکھا گیا تھا ہم اسی وقت راضی نہ تھے ابو البختری نے کہا زمعہ سچ کہتا ہے ہم بھی راضی نہیں تھے متعیم نے کہا بے شک یہ دونوں سچ کہتے ہیں ہشام بن عمر نے بھی ان کی حمایت کی ابو جہل مجلس کا یہ رنگ دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو رات کا تے کیا ہوا معاملہ معلوم ہوتا ہے اسی درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو یہ خبر دی کہ اس عہد نامے کے تمام حروف کو کیڑے چاٹ گئے ہیں صرف اللہ کا نام یعنی بسمک اللہم بچا ہے جو عنوان کے طور پر ہر تحریر کے شروع میں لکھا جاتا تھا ابو طالب نے یہ واقعہ قریش کے سامنے بیان کیا اور کہا میرے بھتیجے نے آج ایسی خبر دی ہے اور میرے بھتیجے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ان کی کوئی بات آج تک غلط ثابت ہوئی آؤ بس اسی پر فیصلہ ہے اگر محمد کی خبر صحیح اور سچ نکلے تو تم اس جور و ستم سے باز آؤگے اور اگر غلط نکلے تو محمد کو تمہارے حوالے کرنے کے لئے تیار ہوں چاہے تم ان کو قتل کرنا اور چاہے زندہ چھوڑ دینا لوگوں نے کہا اے ابو طالب آپ نے بے شک انصاف کی بات کہی ہے اور اسی وقت اہدنامہ مگایا گیا تو واقعی اللہ کے نام کے علاوہ تمام حروف کو کیڑوں نے کھا لیا تھا دیکھتے ہی ندامت اور شرمندگی سے سب کی گردنیں جھک گئیں اس طرح اس ظالمانہ اہدنامہ کا خاتمہ ہوا سندس نبوی میں ابو طالب اور آپ کے تمام ساتھی اس گھاٹی سے باہر آئے اس کے بعد ابو طالب حرم میں پہنچے اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر ابو طالب اور ان کے ساتھیوں نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے ہماری قرابت اور رشتداریوں کو توڑا ہے ہماری عزت اور آبرو کو حلال سمجھا ہے ان سے ہمارا بدلہ اور انتقام لے موسیقی